موسیقی تمہیں پتہ ہے میں کتنے آرام سے اس ساری بات سے مکڑ سکتا ہوں کیونکہ اس رات تمہارے گھر پہ نہ کوئی گواہ تھا نہ ہی کوئی ثبوت پتہ ہے رات کو دو تین بج گئے تھے زکی کو تمہارے گھر سے آتے آتے موسیقی موسیقی تو کیا اس رات زکی بھی یہاں تھا اس کا مطلب زکی نے بھی دیکھا ہوگا فردین کو یہاں سے نکلتے ہوئے میں زکی کو کال کرتی ہوں تم نے طلاق والی بات سلیمہ کو کیوں نہیں بتایا عزمیہ فردین نے منع کیا تھا اس نے تمہارا موہ تو نہیں باندھا ہوتا نا بتا دیتی تم اس نے کہا تھا ایسے بدنامی ہوگی خاندان کی نایمہ چاچی چلی جائیں تو سب کو بتا دیں گے اور تم نے اس کی بات سن لی شادی کے رات کہاں تھی تو میں نے خود کو باتھروم میں بند کر لیا تھا ارے باتھروم میں بند کر لیا تھا ساری رات کے لیے آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے مجھ پر شک کر رہے ہیں ہمیں تو یقین ہے لیکن باقی سب کو کیسے یقین دلاؤگی بیٹا اسمیہ تمہیں پتہ ہے تمہاری کتنی شامت آنے والی ہے شامت؟ اور کیا بھائی؟ تمہیں کیا لگتے لوگ ایسی گھبراتے ہیں طلاق سے؟ ہزار طرح کی باتیں جڑی ہوتی ہیں طلاق کے ساتھ؟ بتا ہے مجھے؟ خاک بتا ہے تمہیں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اسمیہ معاشرہ طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتا ہے؟ طرح طرح کی باتیں بنتی ہیں طرح طرح کی سوال اٹھتے ہیں کس کس کا جواب دوگی؟ کس کس کا مو بند کرائیں گے ہم؟ اور یہ تو تھا بھی خالہ کا لڑکا؟ رضا مندی کی ممی رہی ہے کتنے عرصے تک پسند کی تھی نا؟ تو پھر ایسا کیا ہو گیا آخر کی طلاق ہو گئی ایک دم سے؟ کوئی ہے جواب تمہارے پاس؟ خاکی آپ ٹرار ہی ہیں مجھے؟ لو میں کیوں ڈراؤں گی؟ میں تو وہ ہی کہہ رہی ہوں نا امی جو سچ بات ہے تمہیں پتہ ہے اسمیہ؟ ہو سکتا ہے کہ اب تمہاری شادی بھی نہ ہو کبھی یہ ہی بیٹھی رہو گی ساری زندگی ہمارے ساتھ چانتی ہوں چانتی ہوں کوئی سفید جوڑے ہیں یا میں سلوا کر دوں تمہیں؟ نگت بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا ہے نا؟ امی فیصلی سے پہلے ہی اسے پتا ہونا چاہیے کہ کس گڑھے میں چھلانگ لگا رہی ہے یہ موسیقی موسیقی موسیقی